وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ جو قرآن کریم صیحتے ہیں اور سکھاتے ہیں یہ ہمارا آج کا سبق ہے سبق نمبر ساتھ ہے حروف کے مخارج کا بیار ہم پڑ رہے ہیں یہ تیسرا سبق ہے اس ہمارے سے یعنی حروف کے مخارج کے بیار میں آج ہمارا تیسرا سبق ہے لیکن شروع سے ہم جو پڑ رہے ہیں اس میں ساتھا سبق ہے اس میں سب سے پہلا جو حرف آتا ہے وہ آل ہے اس کو حروف مستعالیہ کہا جاتا ہے یعنی گوٹے پڑے جانے والے حروف میں سے یہ حرف ہے اس کی جو نکدیں گی جگہ ہے زبان کی کروٹ یا باہت رہک کا حصہ زبان کی کروٹ ہے یا اُس کا باہت رہک کا حصہ اوپر وعالی دادوں کے کناروں سے لگائیں گے یہ حرف آدال conversation دواد اس کو ضواد نہیں پڑیں گے نہ دواد پڑیں گے اِس کو پڑیں گے دواد موٹا موٹی ہمار میں پڑھیں گے اور زبان کی جو کناڑا ہے اس کو اوپر وانی داڑوں کے ساتھ جائیں وہ ٹاچ کریں گے نمبر دو بھی آئے گا اور دو نمتے والا کاف ہے یہ بھی حروف مستالیا میں سے ہمٹا پڑے جانے والا ہے زبان کی جاڑ کو کموے سے مرتصد یعنی ہمارے وہ گلے کے اندر جو گوشت کا روپن ہے جسے کہتے ہیں آم طور پر کموہ کھا جاتا ہوں زبان کی جاڑ کو کھو سے مہتوس ہے جاب اوپر کے تالوں سے نمبر زبان ہمارے جاڑ ہے زبان کی اور وہ اوپر کے تالوں سے جاب تاچ ہوگی لگے گی اس وقت یہ ہے کہ اپڑا دائیں گے خوب 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 گوٹی آواز ہوگی ماری آواز سے پڑھے گا آگے جو ہرکا ہے کاف پتھلا کاف ہے اس کو بھلک پڑا جائے گا زبان کی جار سے پہلے ادای گی ہوگی یعنی وہ مطسد یعنی زبان کا جو آخری حصہ ہے جار جا ہے کاف تکر تالوں کو پر لگے گی اور یہ زبان کا جو جار سے پہلے ادای گا یعنی تھوڑا سا آگے آ جائے گی اون کی طرف وہاں سے اس کی ادای گی ہوگی اس کو پتھلا پڑھیں گے کاف 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 دونوں روح آپ پڑھ کر دیکھیں آف آف کاف کاف آف کاف کاف آپ کو یہ پاس سمجھ گیا گی ان دونوں روح کو آف اور کاف کو لہا بیا کہتے ہیں لہا بیا کہتے ہیں یہ اسطلاح آ رہتا ہے تو یہاں پڑھ گیا گی اب آگے آتے جین شین یا یہ حروف زبان کے درمیانی حصہ اور اس کے پھر مقابل اوپر کا تعلو کے ذریعے ہلا ہوگے ان حروف کو حروف شمجھا لیا کہتے ہیں ہماری زبان کا جو درمیانی حصہ ہے یعنی آخر سے اور شروع سے اور اس کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کا جو اوپر کے ساتھ تعلو کے ساتھ تعلو کے ساتھ اب تعلو کے ساتھ یہ حصہ لگے گا زبان کا درمیانی حصہ تاب یہ تین حروف یہ ہے یہاں جین شین اور یا ادا ہوتے ہیں ان کو پڑھئے جین جین شین شین یا یا جین جین شین شین یا یا اب تبارہ سمجھ دیجئے پھر بعد اس کو موٹا پڑھیں گے زبان کی کروٹ یا بائیں درمیانی کا ایسے اوپر کے یا وہ داڑوں کے ساتھ لگے گا پھر ادا ہوگا آ یا حروف مستانیہ ہے زبان کی جا کوئے سے ملتصن اوپر کو لگے گی وہاں سے ادا ہوگا اور اسی طرح کاف بھریق پڑھا جائے گا زبان کی جا سے پہلے ادا کی ہوگی اسی طرح یہ تین حروف آ رہے جین شین یا یہ حروف زبان کے پھر بہمی حصے اور اس کے بر مقابل جو تعلو ہے اس کے ساتھ اس کا لکھ لگے گا اس کو کو تنچ کرے گا تو یہ حروف جب ادا ہوگے ان حروف کو حروفیں شجریہ کہاں داتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہا ہے کہ لنہ دلہ قرآن پر ان کو مبارے لیے پڑھنا آسان فرمائے اور جو بھی مشکلات ہیں اس کو سمینے میں اس میں آسانی پیدا فرمائے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اس کو آگے سبسکرائب ضلور کرئے گا جزا کو سبسکرائب آسانی